سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹے رات ایک نابالک کی اگیا تو لوگوں نے جم کر پٹائی کر دی کچھ لوگ پولیس کے گاڑیوں سے اترے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا اس دوران وہاں دو پولیس والے موجود تھے لیکن انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی اس قطعہ کی جانکاری پرجنوں کو لگنے کے بعد بھی شکایت کرنے سیویل لائن تھانا پہنچے نابالک نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بہن کو لانے سنجیبنی 108 کے آفیس جا رہا تھا بہن سنجیبنی ایکس پیز انسوارٹ میں کام کرتی ہے پیڑک کے پتا نے بتایا کہ سی ایم ہاؤس کے سامنے لوگوں کی پٹائی ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پبلک کا کیا حال ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہوں نے سی ایم ہاؤس کے پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی انٹرانس کر مارنے والے لوگوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے میرے پر یہ آفیس سے لے کے آیا یہ بتایا راستے میں کیا سیاں ہوا کر کے تو ہم لوگ بہنی پہ سی ایم ہاؤس کے سامنے رکھے میں پورا دیکھیں ہوں وہ بلیک کارڈ کا ٹی شٹ پہنا ہے اس پاس میں گیا ہے جس تی ایم ہاؤس کی جو گاڑی نکلی ہے پھر اس کے پیچھے گیا ہے بھرلے میں میں نمبر نوٹ کی ہوں لیکن وہ نمبر گلت نہیں میرے کو وہاں اتنے دور میں گاڑی چاہے اتر کھایا اور ماننا چاہے لوگا رہے ہیں کس نے مارا ہے پولیس ہو لے کیا میں ایک پولیس آلے کے گاڑی میں سے ہوترا نہیں بتا گون کارڈ چلا رہا تھا بیچے پہنا تھا پولیس آلے کپڑا اور بلیک کلر کا ٹی شٹ پہنا تھا میرے کو آیا آرمان کا چلو کر یہ آنکھنے بھی لگ گیا ہیں بہت مہارا صحب بچھے لوگ کا یہ حالے سی ایم ہوت کے سامنے میں تو عام پبلک کو کیا رہت نہیں کہہ سکتا عام پبلک کو کوئی بھروسہ نہیں پیرو تو اندھیر رہت نہیں ہو ابھی آپ کیا چاہے